اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بہترین اور اثردار ہوم رامڈی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کے چہرے کو بیدہ گورا اور کبزورت بنانے کی طاقت رکھتا ہے اس رامڈی کو بنانے کے لیے آپ کو کوئی بھی سپیشل سمان کی ضرورت نہیں ہوگی اس پاور فیوم رامڈی کو ہم گھر میں ہی اویلیبل چیزوں کے ساتھ بنانے والے ہیں تو چلے اس رامڈی کو بنانے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا انگریڈینٹ جو مجھے چاہیے ہوگا وہ ہے کافی پاورڈر فنس کافی ہمارے بالوں کے لیے ہماری سکن کے لیے بہت فائد مند ہے کافی میں بہت سے انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے چہرے کو نکھانے کا کام کرتے ہیں کافی ڈیٹ سکنسکلز کو ہٹانے کا کام کرتی ہے اور ساتھ ہی ہمارے چہرے کو ڈیٹاکس کر کے ہماری آنکھوں کے آس پاس ڈاک سرکلز کو اٹھانے کا کام کرتی ہے تو یہ بھی شامل کروں گے دوسرا انگریڈینٹ جو مجھے چاہیے ہوگا وہ ہے چینی کا پاورڈر چینی کے استعمال سے ہمارے چہرے پر گزب پاگلو آتا ہے زیادہ اگر آپ اپنے چہرے کی کھوش ہوئی چمک کو واپس لانا چاہتے ہیں تو اس ریمڈے کو ضرور استعمال کریں تو یہ بھی شامل کروں گے لاسٹ انگریڈینٹ جو مجھے چاہیے ہوگا وہ ہے لیمن فرنز لیمن کے جوس میں بلیچنگ پاپلٹیز موجود ہوتی ہیں جو ہمارے سکن کو گورا سفید اور شائنی بنانے میں مدد کرتی ہے اب ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں فرنز میں نے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب جان لیتے ہیں اس ریمڈی کو استعمال کرنے کا طریقہ بسیکلی یہ ریمڈی ہمارے چہرے کے لیے ہے بچ میں آپ کو ہنڈز پر یوز کر کے دکھا رہی ہوں یاد رہے اس ریمڈی کو پلائے کرنے سے پہلے آپ کا چہرہ بلکل کلین ہونا چاہیے اب اس کی تھوڑی سی مقدار لے کر اپنے چہرے پر اچھی طرح سے مکس آج کریں بلکل ایسے یہ پیسٹ بہت جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے اس لیے اب ہم روز وارٹر سے سپری کریں گے اور ساتھ ساتھ ٹاول یا ٹیشو کی مدد سے اس پیسٹ کو اتارتے جائیں گے تو فرنڈ میں نے اس پیسٹ کو اتار لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری سکن سوفٹ نرمم لائم گلورنگ اور سفید ہو چکی ہے آپ اس ریمڈی کو ویک میں تین دفعہ یوز کریں آپ کو مزید بیجر ریزلٹ ملیں گے اور ساتھ ساتھ ڈرک سپورٹس ایکنی مارک داگ دبے وغیرہ ختم ہو جائیں گے فرنڈز ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے میری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجادت دیجئے اللہ حافظ